اسلام علیکم کیسے آپ سب i hope سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعا سے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے تو میں سوچ رہی و دیلی بلوگنگ کرنے کا تو ہمارے گھر میں فنکشن بھی ہے شادی بھی ہے تو آپ لوگوں سے میں شیئر کرنا چاہیتی ہر چیز تھوڑی بہت جو بھی تیاری چل دیئے ہم نے ڈریسز بلوگیرا تو سب لے لیے ہیں ایک شادی کا ہم نے لے لیا ہے چاروں کا میں نے آپ کو بتایا ہے سیم میچنگ پہنیں گے وہ ابھی تیلر کے پاس ہے تو ابھی وہ سٹچ ہو چکا ہے آج مجھے تیلر کا کال آیا تھا تو وہ کل ہم لے کے آئیں گے پھر ٹرائیو اگرہ کرنا ہے بہت کم دن بچے چار پاس دن ہی بچے ہیں شادی کو تو پھر بس ایک ہم نے شادی کے لے لیا ہے اور ریسپشن کے لیے بہت سارے ایسے بھی ہے نئے پریسز تو اس میں سے کوئی پہنیں گے شادی کے دن ہم سب میچنگے ہیں آج کل تو کنولے بنائے تھے آج سوالیا بنائیں گے کافی لوگوں کے گھر میں یہ سب رسم ہوتے ہیں مجھے کمنٹس میں بتایا آپ لوگوں نے دیکھیں شادی کا مزا اسی میں ہوتا ہے رسم یہ ریواز یہ جو بھی ہم تیاریا کرتے ہیں گیس لوگ کے لئے سپیشل چیزیں بناتے ہیں جیسے کنولے سوالیا ہو یہ سب سپیشل چیزیں کبھی کبھار بنتی ہیں یہ رسم وغیرہ بہت اچھا لگتا ہے لگتا ہے گھر میں شادی ہے اور بہت مزا بھی آتا ہے اسلام علیکم ایسلام اب یہ بھی ریڈی ہو رہی ہے زویا جلدی جاؤ ریڈی ہو جاؤ جلدی پھر ہم بات کریں گے تو بہت اچھا میں کیا بہت رہی تھی ہاں بہت اچھا لگتا ہے مجھے سپیشل بہت پسند ہے مطلب میرے جو مائکے میں ہوتا ہے بہت اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے جتنا ان کے گھر والوں ان کے جو سائیڈ ہے میرے سسورال میں بہت سارے رسم ہوتے بہت اچھے لگتا ہے بہت مزا آتا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے سب مل بات کر کام کرتے ہیں سب اچھے سے رہتے ہیں مزے کرتے ہیں کھاتے پیتے مرلو ایسا لگتا ہے نا شادی ہے تو شادی کی فیلنگ آنی چاہیے مجھے تو بہت پسند ہے میں تو بہت انجوائی کرتی ہوں میرے بچے بہت انجوائی کرتے ہیں سو آج ہم جا رہے سوالیا بنانے کے لیے تو وہاں بھی تھوڑے بات آپ سے شیئر کروں نہیں آپ کو تو پتہ ہے جو فرائیڈ سیکشن ہے وہ میرا ہوتا ہے ساری چیزیں فرائی میں کرتی ہوں تو بس آج بھی بہت کرنا ہے اپی کو بولا تھا کہ تھوڑا دیل سے آؤں گی بکاوز کل انایا کا پیپر بھی ہے اور اس کا ریڈی ملک کی پیپریریشن ہو گئی بکاوز اج اس کو جلدی سلانا ہوگا تو میں آج تھوڑا لیت جاری پاچ سالے پاچ بچ گئے میں نے اپی کو بولا تم لوگ سب بنا لو سفرائی کرنے کے لئے میں آ جاؤں گی بکاوز انایا کی ایکزام ہے اور انایا کر بہت بور ہو گئی ان کا بھی آفیس چل رہا تھا تو یہ بہت بور ہو گئی تو سرنا نے بولا تھا کہ انایا کو وہاں پر بھیج دے تو وہ بور بھی نہیں ہوئی کہ ان کا آفیس چلتے رہتا ہے اور انایا بہت بور ہو جاتی ہے تو میں اشر کے پاس چلوں گی اشر اور انایا بہت اچھے سکتے دنوں کی بہت اچھی بنتی ہے تو وہاں پر جائے گی اور سرنا تھوڑا بد اس کو پریپیر بھی کر رہی ہے ایکزام کے لئے تو میں وہاں پیسے ڈروپ کروں گی اور میں جاؤں گی میرے سسورال مطلب میرے ننن کی کھائے وہاں پر وہ چیزیں فرائی کرنے ہیں بہت ساری تیاری ہوتی ہے بہت سارے کام ہوتے ہیں تو وہ کرنا ہے تو دیل نہیں کرتے ہم جلدی سے چلتے وہاں پر اور مل جائے بھائی کھالا کو ستاو مت چپ چپ کھیلو اللہ حافظ انایا کو اس اناکیا ڈروپ کرنے کے ہے شورجی اور ہم بھی ریڈی ہے بس وہ آئیں گے اور ہمیں بھی ڈروپ کریں گے اور کیا ہوگے ریڈی اور کیا ہے میٹم بس ابھی جارے بھاپر انجوئے کرتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں بہت سیادہ مزاتی ہوتے ہیں بہت سیادہ تو بس وہاں پر چلتے ہیں آج میں نے تھوڑا کورٹن کا رس پہنایا ہے بہت سیادہ بہت گرمی ہوتی ہے وہ فرائی کرنا ہوتا ہے تو یہ میرے کورٹن کا گجارہ پہنا ہے اور زویا نے یہ پہنا ہے نورمل کیشویل تو بیس چلتے ہیں اب آشار جی آئیں گے پھر ہاں ڈائریکٹ وہاں پر ملتے ہیں موسیقی موسیقی آپ پہنچ کے ہیں اور یہ کام کر رہی ہے بچاری آفیس کا کام آپ دیکھ سکتے ہو کام کتنا ایمپورٹنٹ ہے چھٹی بھی نہیں لی اس نے پانچ دین ہی باگی ہے چھٹی لے لو اب چلو ابھی کام کرتے ہیں سوالیا فرائی کرتے ہیں سوالیا موسیقی 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 تو فٹا فٹ فٹا فٹ میں نے روٹیاں بنائی سب نے کھانا کھایا اور ہم کو نکلنا بھی تھا تو مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا ریسیپی شیئر کرنے کا لیکن گھر پہ میں جب گھر جاؤں گی اگر یہ شادی وادی نپٹ جائے سب کچھ ہو جائے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو جواری کی روٹی کی ریسیپی دوں گی اگر آپ کو چاہیے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیجئے اگر جس کے زیادہ مجوریٹی رہیں گی کہ ہاں آپ کو چاہیے تو میں ضرور بنا کر آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کیسے بنتی ہے اور جواری کی روٹی کا ایسا ہے نا کہ میں سیون سرینڈر میں تھی زویا کے اتنی تھی نا تب سے میں جواری کی روٹی بناتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ پیکٹس ہے ہمارے گھر میں کوئی کھاتا نہیں شہار جی وگرہ اتنا پسند نہیں کرتے گھر میں جواری کی روٹی ورنہ تو میں بہت ساری روٹیاں بنا دوں جواری کی بٹنی کھاتے تو کیسے لگ رہی ہے روٹی آپ لوگ بھی بتائیے اور بس آج ابھی یہ دو دن بہت کام تھا اب میں کل سے شوپنگ کروں گی شوپنگ ہے پھر ڈریسز لانا ہے جویلری لینی ہے وہ سب چیزیں تھوڑا بات اوپر کا چوڑیا وگرہ وہ بھی لینا ہے تو میں دیکھتی ہوں اس کا بھی تھوڑا بات ولوگ آپ سے شیئر کروں اور آج کا ولوگ بس یہی ہے روٹی میں نے بنائی اور ہم لوگ نے کھانا کھایا میرے ننن مطلب اپی نے بہت ٹیسٹی گوش کا سالن بنایا تھا پتلا سالن ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے جواری کی روٹی چور کے کھائی ہے بہت ہی مزے کی لگ رہی تھی تو آپ کو میرے ولوگ کیسے لگ رہے آپ لوگ ضرور بتائیے میں بنا ہوں یا نہیں بنا ہوں آپ کو اچھے لگ رہے یا نہیں ہے اچھے لگ رہے پلیز بتائیے اور بہت محنت کر رہی ہو یہ کہتے ہیں سوالی اسے کہتے ہیں کنولے اور یہ جو ہے یہ کھاری پوری ہے یہ نمکین ہوتی ہے بس یہ تو ٹیڈی ہے سب کچھ دیکھ سکتے ہو میں نے خود نے فرائی کیے ساری چیزیں تو فائنلی سوالیا کنولے ریڈی ہے اب ہم ڈائریکٹ ملیں گے آپ کو مہنڈی کے رسم میں زویا زویا ڈانس پریکٹس کرے گی زویا کا ڈانس پرفارمنٹ ضرور دیکھئے گا میں بہت گندو لکھ رہا کوئی بت نہیں اچھی ہے تو چلیے آج کا ولوگ اتنا ہی اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پریز لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اب ہم جا رہے ہیں گھر بہت زیادہ تھگے ہیں سو اللہ حافظ بی